اسلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لبرا سٹوری کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپ ڈیٹس اب آپ مجھے لبرا سٹوری فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کو لالچ اور دھوکے کے بورے انجام کے بارے میں ایک دلچسپ کہانی سنانے جا رہی ہوں بابی مہرین کے برابر والا ہمارا مکان تھا ان کے پل پل کی خبر مجھے رہتی تھی عرصے سے وہ بیمار چلی آ رہی تھی میرے چھوٹے بچے تھے ہفتے میں دو گھڑی مشکل سے اعادت کو وقت نکال پاتی تھی آمیر بھائی جو میرے کزن بھی تھے اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے ایک روز دفتر میں اپنے کلرک سے پریشانی کا تذکرہ کیا تو کلرک نے کہا سر آپ پریشان نہ ہوں میری بیوی نے نرسنگ کا کورس کیا ہے میں آج ہی اسے آپ کے گھر لے آؤں گا وہ آپ کی بیگم کی تمادداری کرتے گی میری بیٹیاں بڑی ہیں وہ گھر سمبال لیتی ہیں میری بیوی رئیسہ فارق ہی ہوتی ہے شام کو کلرک حفیظ اپنی بیوی رئیسہ کے ہمرا بنگلے پر حاصر ہو گیا اس کی بیوی شادی سے قبل اور شادی کے کچھ عرصہ بعد تک بطور نرسنگ کی نوکری کرتی رہی تھی وہ بہت اچھی تماددار ثابت ہوئی وہ روز صبح بھائی آمیر کے گھر آ جاتی اور بابی کے ساتھ شام تک رہتی بابی بہت بیمار تھی چلنے پھرنے حتیٰ کہ خود اٹھ کر پانی پینے سے بھی مذہور تھی انہیں ہر وقت کسی تماددار کی ضرورت تھی گھر میں کام کے لیے ایک الگ ملازمہ آتی تھی لیکن بیمار بابی کی دیکھ بال اس کی بس کی بات نہیں تھی ایسے میں رئیسہ ہماری بابی کے حق میں فرشتہ نمت ثابت ہوئی اسے انجیکشن لگانا مریضہ کا کھانا صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا سب جانتی تھی اس طرح میرے خالہ ذات بھائی آمیر کو ایک بہت بڑی پریشانی سے نجات مل گئی رئیسہ کی توجہ اور حسمک ہونے کی وجہ سے بابی جلد صحت یاب ہو گئی اب نرس رئیسہ کے ہمرا اس کی بیٹیاں بھی آنے لگی رئیسہ کی ایک بیٹی سولہ برس اور دوسری چودہ برس کی تھی دونوں خوبصورت اور سلیکہ مند تھی ماں کی طرح حسمک اور حدمت گزار بھی تھی انہوں نے بہت جلد بابی کے دل میں گھر کر لیا کبھی کبھا رئیسہ اگر بیٹیوں کو ساتھ نہ لاتی تو بابی اسرار کرتی کہ بچیوں کو کیوں نہیں لائی ان کو دیکھ کر جی پہل جاتا ہے سونے گھر میں رونک آ جاتی ہے ان کو دیکھ کے بابی کے دل میں ہوتا کہ کاش میری بھی ان جیسی بیٹی ہوتی تو آج میں تنہا نہ ہوتی لیکن اللہ کی مرضی ان کے پاس زندگی کی ہر اسائش مجود تھی شوہر، آلہ، فیسر بہت پیار کرنے والا تھا شادی کو پچیس برس ہو گئے تھے لیکن ایک بھی دن شکایت کا موقع نہ دیا تھا اور نہ ہی اولاد نہ ہونے کا کبھی احساس دلایا تھا اللہ نے دولت، نوکر، چاکر، پنگلہ، گھاڑی سب کچھ دے رکھا تھا مگر گودھ سونی رکھی سب نعمتیں پاکر بھی بابی مہرین کا دل خالی رہتا تھا انہیں اولاد نہ ہونے کا غم تھا لیکن کسی سے اظہار نہ کرتی تھی لیکن نرس رئیسہ کے ساتھ کوئی ایسی بات تھی کہ بابی اپنے دکھ بانٹی تھی وہ کہتی رئیسہ مجھے اپنے سے زیادہ اپنے شوہر کا غم ہے یہ روپیہ، پیسہ، دھن، دولت کس کام کا جب ان کا نام لےوا کوئی نہیں اے کاش کسی طرح ان کو یہ خوشی مہیا کر سکتی میرا بس چلے تو اپنے میاں کی دوسری شادی کروا دوں یوں بھی بیمار رہتی ہوں اس زندگی کا بھروسہ بھی نہیں ان کو تو خوشی مہیا کر دوں لیکن میرے شوہر دوسری شادی پر کبھی راضی نہیں ہوں گے وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں رئیسہ بابی کی تمام باتیں سنتی اور ان کی دل جوئی کرتی رئیسہ نے تین ماہ بابی کی تماد داری کی اور دن رات ایک کر کے آخر بابی کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا اور اس عرصے میں رئیسہ کو اچھی طرح علم ہو گیا تھا کہ آمیر صاحب کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم اپنے صاحب کو دوسری شادی کے لیے راضی کر لو تو ہمارے دن بھی پھر جائیں گے ان کی بیوی بانچ ہے اور ان کی بھی یہی آرزو ہے تم ان کو کسی طرح راضی کر لو کہ وہ دوسری شادی ہماری بیٹی کشمالہ سے کر لے آمیر صاحب دیکھو ریٹائر ہونے والے ہیں ان کی عمر دیکھو اس عمر میں بچے ہو بھی جائیں تو ان کی کس کانکیں جب جوان ہوں گے تو صاحب کہاں ہوں گے اور ان کی پہلی شادی سے ہمارا کیا لینا دینا تم برسوں سے کلرک ہو تمہاری بھی ترقی ہو جائے گی ہماری بیٹی سولہ برس کی ہے آمیر صاحب سے عمر کا بہت زیادہ فرق ہے ایسی بے دکی بات سوچنا بھی نہیں غربت اور فاقہ کشی سے تو بہتر ہے کہ دولت اور ایشو ارام مل جائے آمیر صاحب ابھی ریٹائر نہیں ہوئے اتنی زیادہ عمر کے نہیں ہیں ان سے زیادہ عمر کے مرد دوسری شادی کر لیتے ہیں غرص روز دن رات کان کھا کھا کے رئیسہ نے اپنے شہر کو اس بات پر امادہ کر ہی لیا کہ اتنی اچھے انسان کے لیے اولاد کی خوشی کے بارے میں سوچنا چاہیے جبکہ ان کی بیگم بھی راضی ہے کلرک حفیظ نے اپنے صاحب کے کانوں میں دوسری شادی کے فوائد گنوانا شروع کرتی ہے آمیر بھائی اپنے ماں تحت وہ حفیظ کی بات دل سے سنتے تھے جب اس نے ان کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا تو دوسری شادی پر سوچنے پر امادہ ہو گئی تاہم انہوں نے کلرک سے کہا کہ تمہاری بات ضرورت ہے مگر میری بیوی راضی نہیں ہوگی وہ بہت اچھی ہے میری وفادار ہے اب بیمار رہنے لگی ہے تو کیوں کر ان حالات میں اسے دکھ پنچانے والی بات کروں پھر مجھے اب کون رشتہ دے گا لوگ کیا کہیں گے لوگوں کیا فکر نہ کریں کہ وہ کیا کہیں گے اور جہاں تک رشتے کا معاملہ ہے تو آپ فکر نہ کیجئے میں آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں اگر آپ قبول کریں تو میری بیوی سے بات کریں یہ تجویز انہی کی ہے کہ ہماری بیٹی کشمالہ آپ کی بیگم کی حدمت کے لیے آپ کی نکامیں دے دی جائے آپ کی بیگم بھی ہماری بچی کو بہت پسند سکتی ہے وہ ان کے پاس رکھتی ہے اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھے گی یہ عجیب بات سن کر آمیر پریشان ہو گیا تاہم مرد کی فطرت ہے کہ جیون ساتھی ایک سے زیادہ ہو تو اس کی طبیعہ شاداب رکھتی ہے بیمار بیوی سے وفاداری مجبوری تھی ورنہ وہ بھی اولاد کی خوشی کو ترستے تھے اور اب تنہائی بھی محسوس کرتے تھے تب ہی سولہ برس کی کشمالہ کا کھلا کھلا خوبصورت چہہا کسی خورجیسا گلاب کی پھول کی مانج ان کی نظروں میں آ گیا کیا اس عمر میں اتنا کم سے یہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کلرک حفیظ نے عامر بھائی سے کہا آپ کی یہ دولت اور جائیدات کی سکانتی جب اس کا کوئی وارث ہی نہیں حتیٰ کہ آپ کا کوئی بھائی بتیجہ بہن بانجا بھی نہیں اس پر عامر نے کہا اچھا حفیظ میں سوچ کر جواب دوں گا گھر آئے تو کچھ کھوے کھوے تھے بیوی نے وجہ دریافت کی تو بولے کیا تم نے رئیسہ سے میری دوسری شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا مہرین بھابی نے کہا جی ہاں میرا بس چلے تو میں آپ کا دامن اولاد کی خوشیوں سے بڑھ دوں بیوی کے موز سے سن کر عامر بھائی خاموش ہو گئے ادھر رئیسہ نے اپنے شوہر کے صاحب کو اپنے بچیوں کے سازگیرہ کے بہانے یا کبھی پاس ہولے کے بہانے گھر بلانا شروع کر دیا عامر بھی اپنے ماں تحت حفیظ کلرک کے گھر چلے گئے لڑکی کو بغور دیکھا انہیں بہت اچھی لگی ان کے ذہن نے کشمالہ کو قبول کر لیا اور کلرک حفیظ ان کی بیوی کی کاوش بھی رنگ لے آئی انہوں نے کشمالہ سے شادی کے لیے اماندگی کا حسار کر دیا اب مرحلہ بھابی مہرین کو منانے کا تھا اس کے جرد عامر بھائی میں نہ تھی تب رئیسہ نے تجویز دی کے فیلحال انہیں اس بارے میں نہ بتایا جائے کہ کہیں دوبارہ ہی نہ بیمار ہو جائے دراصل عورت مو سے بھی کہہ دینا کہ ہاں مجھے سوطن قبول ہے اپنے شوہر کی خوشیوں کے لیے دوسری شادی پر راضی ہی مگر دن سے کوئی بھی عورت سوطن کو قبول نہیں کر پاتی غالباً آمیر بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ بیمار بیوی کو دکھ نہ دے دوسری شادی کرنی ہی ہے تو نکاح کروا کر بیوی سے اس بات کو پوشیدہ رکھیں جب اولاد ہوگی تب دیکھی جائے گی آمیر بھائی نے اپنی شرط سے حفیظ اور رئیسہ کو اگاہ کر دیا رئیسہ کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہ تھا وہ چاہتی تھی کہ بس ہر صورت نکاح ہو جائے بعد میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے کشمالہ کا نکاح ماباک کے گھر آمیر سے ہوا وہ انہی کے گھر میں رہتی رہی اب آمیر بھائی سسرار اپنی بیوی کے دشن کراتے تھے لیکن یہ قدرتی بات ہے کہ جب وفا میں فرق آ جائے تو روئیوں میں بھی فرق آ جاتا ہے یہی کچھ بابی مہرین کے ساتھ ہوا بیوی جس کے ساتھ آمیر نے پچیس برس ہسی خوشی بسر کیے تھے اب وہ بدلے بدلے نظر آنے لگے وہ بابی نے محسوس کر لیا کہ کچھ غیر معمولی بات واقعہ ضرور ہو چکی ہے تب انہوں نے قرید قرید کر بالآخر ایک دن اگلوا ہی لیا کہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کے جرت کر لی ہے وہ خوب روئی اتنا دچکہ لگا کہ یہ بھی نہ پوچھا کہ کس سے کی ہے بس کہا کہ دیکھو کبھی میری موجودگی میں اس عورت کو گھر نہ لانا ورنہ میں جان سے جاؤں گی ہاں اس گھر کے علاوہ جہاں چاہے رکھو مجھے اعتراض نہیں آمیر بھائی کے لیے بس اتنی اجازت کافی تھی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی نوازش ہو گئے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے دوسری شادی کی تھی وہ مقصد بھی پورا ہو گیا اور کشمالہ کا پیر بھاری ہو گیا ہم مہرین بابی کو یہ بات کیسے بتاتے کہ وہ کہہ چکی تھی کہ کبھی دوسری بیوی کا تذکرہ بھی میرے سامنے نہ کرنا کشمالہ پورے دنوں سے تھی وہ وقت آ گیا جب وہ اپنے پہلے بچے کو جنب دینے والی تھی تب رئیسہ نے دماغ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں میری بیٹی آپ کے اولاد کو آپ کی ہی گھر میں جنب دے جب بچہ آپ کی بیگم کی گود میں ڈالیں گے تو وہ آپ کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھ کر ہماری بیٹی کشمالہ کو قبول کر لیں گی آمیر بھائی کے لیے یہ خوشی ایسی تھی کہ وہ ہر بات رئیسہ کی مان رہے تھے گھر آ کر بابی مہرین کو کہنے لگے مہرین میرے گھر میں کچھ مہمان آ رہی ہیں وہ چند دن ہمارے گھر ٹہریں گے وہ عالی افیسر ہیں گھر کے اچھی طرح صفائی کروا دو خاص طور پر میرے بیڈروم اور گیسٹ روم میں نئے پردے لگا دو تمہیں چند دن کے لیے میکے رہنا ہوگا جب مہمان چلے جائیں گے تو میں ڈرائیور بیٹھ دوں گا یا خود آ جاؤں گا مہرین بھابی کافی سمجھ دار تھی کوئی سوال نہ کیا اور شوہر نے جیسا کہا ویسا کیا اور بیوی کو میکے پہنچا کر آگئے مہمان کون تھے کشمالہ کے بہن بھائی اور مابا کیونکہ کشمالہ نے ان کو زندگی کی سب سے بڑی خوشی بیٹے کی شکل میں دینے والی تھی وہ تین دن سے ہسپتال میں تھی وہ مجھے اور امی کو کشمالہ کے پاس ہسپتال لے گئے اور ہم دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ خیر و آفیت سے انہیں اولاد نواز دے جس کی وجہ سے انہوں نے بابی مہرین پر سوطن لائی اور ان کے دل کو صدمہ پہنچایا اللہ کی مسئلتیں وہی جانتا ہے بھابی چپ چاپ اپنا گھر چھوڑ کر مائٹے چلے گئے انہوں نے اتنے ہونسے سے کام کیا کہ سوال تک نہ کیا کہ کون مہمان آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے ہو سکتا ہے ان کو شک ہو گیا تھا کہ یہ کہیں ان کی سوطن کو تو نہیں لارہے مگر کسی قسم کی بدگمانی کا اظہار نہ کیا کہ سبر آخر سبر ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ سبر کا عجر ضرور ملتا ہے کشمالہ نے بیٹے کو جنم دیا لیکن اس کو گودھ نہ دے سکی اور اس نازک مرحلے میں اپنی زندگی ہار دیں میں اور امی نوزائدہ بچے کو لے کر آمر بھائی کے گھر پہنچے جبکہ آمر بھائی کشمالہ کی میت کے حملہ اپنے سسر حفیظ کے گھر چلے گئے وہ بہت سوگوار تھے جب وہ بیوی کو دفنانے کے بعد کر پہنچے تو بہت افسورتہ تھے ان میں اتنی حمد بھی نہ تھی کہ مہرین بابی کو لینے ان کے مائکے چلے گئے یہ فریضہ بھی انہوں نے امی کو سنبا کہ بڑی خالہ اب آپ جا کے مہرین کو لے آن امی نے مہرین کو بتایا جن جو خوشی اپنے شوہر کو دینا چاہتی تھی وہ تمہارے گھر میں تمہارا انتظار کر رہی ہے وہ جھولے میں تمہارا منتظر ہے اس دو دن کے بچے کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی اور اللہ نے تمہیں اس عمر میں باں بنا دیا ہے جب کوئی عورت اس عمر میں باں بننے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اب گھر میں قدم رکھنے سے پہلے شکر ادا کرنا اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے شوہر کی اولاد کو گود میں بھر لینا میری سمجھ دار بابی نے جی آپا کہا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے گھر کے اندر قدم رکھا اور کشمالہ کے بچے کو جھولے سے نکال کر کلوجی سے لگا لیا ان دونوں میرا بچہ بھی شیر کوار تھا اور میں اس قابل تھی کہ اپنے بچے کے ساتھ اپنے کزن کے بچے کو بھی دودھ پلا کر حیاتے نو کے چند قطرے اللہ کی رضا کے ان خاطر اس کو دان کر سکو صبح و شام میرا چکر مہرین بابی کے گھر لگتا تھا وہ بہت خوش تھی اس خوشی نے ان کی بیماری کو شکست دے دی تھی وہ بلکل تندرست ہو گئی تھی گویا وہ دوبارہ جی اٹھی گئے کچھ دن آمر بھائی کشمالہ کے گھم میں مرجائے رہے پھر اپنی وفادار رفیق حیات کا پیار پا کے اس دھوک کو بلا گئے آمر بھائی اور بھاوی بچے کو پا کر بہت خوش تھے لیکن رئیسہ اور کلرک حفیظ بہت افسردہ تھی وہ اپنے لالچ اور دھوکے کی وجہ سے اپنی بیٹی کو پھوچ چکے تھے اگرچہ وہ اپنے نواسے سے ملتے رکھتے تھے لیکن وہ ان کی بیٹی کا نیمل بدل نہیں ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ان کی مسئلہت اور عمل دخل کسی کا نہیں ہو سکتا ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے اور دوسری اللہ کی اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے انسان بس مٹی کا کھلونا ہے ایک لاچار مکڑی کی طرح جو اپنے خواب کے تانے بھانے گنتا ہے کبھی کبھی تو تابید مل جاتی ہے اور کبھی جالے الچ کر بھی ٹوٹ جاتے ہیں انسان زیادہ کے لالچ میں تھوڑے سے بھی جاتا ہے اور دھوکہ ہمیشہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے موسیقی – موسیقی –